السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب یہ جو کھانا پکانے کا مسئلہ ہے تو کبھی کبھار خواتین جو ہے وہ بھول جاتی ہیں تو مرد جو ہے جیسے شوہر ہے پورے گھر کا مالک ہے وہ نیت کر سکتا ہے کبھی میری بیو جو بھی کھانا پکائے وہ جو ہے مہمان کی نیت ہے اس طریقے سے باپ ہے وہ ذمہ دار ہے تو وہ نیت کر لے روزانہ اگر نیت نہ کر سکو تو اس میں اجتماعی نیت بھی چل جائے گی اللہ پاک جب تک میرا گھر رہے گا اور جب تک میری بیو بچے رہیں گے جو بھی کھانا پکے گا میں نیت کرتا ہوں کہ اس میں مہمانوں کی میں نیت کرتا ہوں تو بھی کام چل جائے گا لیکن یہ خالی کھانا پکانے میں اور اس قسم کے چیزوں میں ہیں کئی ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے زندگی بھر کی نماز کی نیت ایک ساتھ کر لیں زندگی بھر کے روزے کی نیت ایک ساتھ کر لیں وہ فرائض ہیں اس کی نیت الگ کرنی پڑے گی لیکن یہ نوافل ہیں اس کے اندر گھر کا مالک اگر نیت کر لے کہ روزہ نہ جو کھانا پکے گا اے اللہ پاک کیونکہ عورتیں کبھی کبھر بھول جاتی ہیں نیت کرنے کے لیے تو یہ کیوں کیوں کھو خامہ آپ جو ہے نیت کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ حدیث کہاں ہے کہ عورت کھانا پکائے اور نیت کرے تو اس کا انشاءاللہ یعنی مہمان کے نیت کرے تو مہمان کے نیت کرنے کی وجہ سے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا بکھرے موتی میں دیکھ لو کہیں نے کہیں یہ حدیث لکھی ہے مجھے مل جائے گی تو انشاءاللہ میں ابھی بتا دوں گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ایک بات جو میں نے کچھ دنوں پہلے کہی تھی روزانہ اپنے بھی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیا کرو جو چیز اللہ کی حفاظت میں دی جاتی ہے وہ چیز کی اللہ بہت حفاظت کرتا ہے اس پر ایک مختصر سا قصہ سن لیجئے درد بھرا قصہ ہے اور جب یہ قصہ رات میں اپنے کتاب میں سے دیکھا تو مجھے بہت رونا آیا اب وقت جو کہ زیادہ ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ بیان کروں گا یہ قصہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ